اسلام علیکم ناول ہے رمزہ عشق اور آپ لوگ ہیں میلے چینل ڈرامیٹک ناول سفینو راسک تو آج کی اپیسرٹ کی طرح پڑھنے سے پہلے ریکویسٹ کروں گے ویڈیو کو لائک کا نہ مطبولی گا چینل کو سبسکرائب کا نہ مطبولی گا اور مجھے بتائیے گا ضرور آپ کو آج کی اپیسرٹ کیسی لگی تو ناول کیسا لگا تو ہم آج کی اپیسرٹ کی طرح پڑھتے ہیں بینہ کسی دیر کے اور آپ لوگ کے لائک کم ہوتے جا رہے ہیں تو ایک اگر میں لائک کرنے کا لائک کرنے کا کوئن لائک کرنے کا کوئن ساری تو آپ لوگ کے 4K لائک بھی آیا ہیں اور آپ کے 2K لائک بھی نہیں ہو رہے میں نے صبح سے چیک نہیں کیا کتنے لائک ہیں لے کے میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ لائک ضرور کر دیجئے گا کیونکہ آج کی ویڈیو بھی 77 پیجز کی ہے 71 پیجز کی ہے کہ پیدا نہیں اور اس پہ بھی مجھے پورا دل لگا ہے ایڈٹ کرنے میں پورا دل لگا ہے تو آپ لوگ کسی کی میند پر ایک لائک تو بنتا ہے آپ سب کا ایک دفعہ پریس کرنا تو پھر ہم بڑھتے ہیں ہمیں آج کی اپیسٹ کی طرف اس دوان کے ساتھ جا رہے ہیں ہستے رہے ہیں مسکراتے رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر دوسروں کے جنبے میں مسکراتے بکھیلتے رہیں اور اللہ پاک آپ سب کو ہم سب کو حسد جیسی بیواری سے بچائیں اور حاستوں کی پری نظر سے محفوظ رکھیں تو پھر ہم آج کی اپیسٹ کی طرف پڑتے ہیں چلیں بس سٹارٹ کرتے ہیں رمزیش تیری نور حاصف پارٹ ون کے سکسٹی پارٹ ڈو کے سکسٹی سیون اسمنیار خان کالج کے گیٹ کے باہر اپنی جیپ میں بیٹھا آبیر کا انتظار کر رہا تھا اس وقت بلیک جینز پر بلیک شرٹ اور بلیک ہی جیکٹ پہنے ہوئے تھا بلیک ہی شرٹ پہنے ہوئے تھا بلیک کلر میں اس کی سرخو سفید رنگت نمائیہ ہو رہی تھی اپنی ہلکی گنی بیٹھ پر ہاتھ پھیرتے کافی مصدرب تھا انہیں آنکھوں میں غصہ اشتہال تھا اسے آج بند کمرے میں مادم منانا دیکھنا چاہتا تھا وہ تھی کہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنی سالگیرہ منا رہی تھی اس کی حیصل کریں آنکھوں میں صرف اسے اپنا ہی عکس تو نظر آتا تھا بلیک شک اس نے شادی کی رات اسے چھاکو مارا تھا مگر ساری رات اپنی باہوں میں اپنی قربت میں اسے دھڑکتے مچھلتے آنسو بہاتے دیکھا تھا مگر اس نے ایک بار بھی اسے جھٹکانی تھا حیصل کریں آنکھوں میں اس کی قربت کا نشہ کماری کا رنگ تھا وہ اس کی باہوں میں سماتے مکمل دور کر خود کو اسے سپورت کرتے اس پر باویر کرا چکی تھی اسے دل و چان سے اپنا مان چکی ہے رات بھر اس کی دی ہوئی شدتیں بنا اپنی زبان پر کوئی شکوان لائے بغیر اس کی باہوں میں سمائے برداش کر رہی تھی کتنی بار اس مندیار خان نے اس کی نرموں گیداز لبوں کی نرم گرم تپش اپنے سینے پر محسوس کی تھی وہ نامحسوس انداز میں اپنے لبوں کا لمس اس پر چھوڑتی چلی گئی تھی چھوڑتی چلی گئی تھی اپنے چھٹانی سینے اور اپنی گری بیٹ پر اس کا نرم لمس وہ ساری رات با خوبی محسوس کرتا رہا تھا اس کی لبوں کی نرمی وہ آج تک بھولا نہیں تھا اسی لبوں کی نرمی اور اس کی خوز پردگی کے انداز میں اس کے دل سے مکمل طور پر اپنی شکی پرچھائی تک مٹا دی تھی محرم کی قربت کا نشاہ خمار سرور چھایا تھا مکمل طور پر اپنی شکو بھولنے میں اس کا نگاہ بھی ہو جانا تھا شامل تھا کسی بھی صورت کسی کی عزت کسی کی عزت کسی کی عزت کسی کی عورت پر غلط نظر رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا خانزادہ تھا اپنی عورت اپنی بیوی کو لے کر ایک مرد کیسا محسوس کرتا ہے سمجھتا تھا آبیر اس کے دشمن کی بہن تھی مگر وہ پھر بھی اسے کبھی چھوڑنے کو تیار نہ تھا اس پر کسی کی نظر گفارہ نہیں تھی یہاں تا کسی یہ بھی اب گفارہ نہ تھا اسے اس کے بھائی کی صاحب کا منگوہ بیوہ کہلائی جائے کہلائی جائے دکیان اسی مرد نہیں تھا وہ بہت براد مائنڈ تھا اپنی بیوی کو لے کر اس کی خیالات بہت کھلے تھے بہارے پر بھی اس نے کبھی کوئی ببندی نہیں لگائی تھی غرابیر کے معاملے میں اسے پتہ نہیں کیا ہو جاتا تھا اس کی بغیر مسکرائی بھی اسے گوارہ نہ تھا اسے خود سے دور رکھ کر سزا دینا چاہتا تھا مگر اس کا خود سے دور جانا برداشت نہیں ہوتا تھا ابھی بھی وہ تیار ہو کر کوالچ چلی آئی اسے لگتی لگڑی کی مانت چل رہا تھا وہ سیان لباس میں کتنی حسین لگتی ہے اسے بڑھ کر کون جان سکتا تھا وہ سکرٹ سے لگائے موں کو لگائے ہوئے تھا سکرٹ کی لد اس نے اپریش کو بولانے کے لیے خود کو لگائی تھی آبیر سے نکاح کے بعد اس نے سکرٹ بھی نہ چھوڑ دیا تھا کچھ دنوں سے پھر سے یہ لد لگ گئے تھی جانے کیوں وہ رات رات بر سی لگتا رہتا تھا سٹڈی روم کا صوفہ ہو یا پھر کمرے کا صوفہ رات رات بر نیم دراز سکرٹ پھونکتے اپنے سی لگتے دڑپتے دل کو رات پہنچاتا تھا عسنیار خان نے اپنی سنگلاسیز اتار کر ایک بار پھر سے کالج کے گیٹ پر نظریں چھمائی وہ کالج سے باہر آتے دکھائی دی تھی بلیک کلر کی سٹائلیس ہی لانگ فروگ پہنے ہوئے تھے جس پر بڑیس ہی بلیک گرم شال خود پر لپیٹی تھی اسی شال سے اچھی طرح اپنا چہرہ دھاپا ہوا تھا دور سے ہی حیزل گری آنکھوں کو دیکھتا وہ پہچان کیا تھا خود کو جتنی مرضی پردوں میں چھپا لی ان حیزل گری آنکھوں کو وہ ہر پردے میں پہچان سکتا تھا اس کے ہاتھ میں سرک گلابوں کا بکے پکڑا ہوا تھا وہ اپنی دوست سے مسکراتے میں باتیں کر رہی تھی اس کی حیزل گری آنکھیں بھی مسکرائی تھی اس ونیار خان اسے دیکھتا جیپ سے اترنے ہی لگا تھا یک دم اس کی جیپ کے سامنے دو چار گاڑیاں آ کر رکھی لیں درمیان والی گاڑی سے بلیک شلوار کمیز پہنے وائٹ مردانہ شالکندوں پر ڈالے کوئی بہت گروفر سے نکلا تھا اس ونیار خان اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا وہ ات بہت بڑے گاؤں کی پنیسٹر کا بیٹا زرغام خان تھا یہاں کیا کر رہا تھا اس ونیار خان اچھمبے کا شکار ہوا وہ کافی چانی پہچانی شخصیت تھی سیاست میں بھی اس کا کافی نام تھا ابھی بھی اس کی ہاں کے بیچے گارڈز کی گارڈیوں کی کتاریں لگے تھے وہ اپنی کندوں پر شال چھٹکتے اپنی بھاری قدموں کی دھمک لے کالج کی گیٹ کی طرف بڑھا تھا اس کے قدموں اور نظروں کی سمت محسوس کرتے اس ونیار خان کے وہ جی چہرے میں سرگیاں سے گھولے تھے اس ونیار خان اپنی مٹیاں بھیج دے گارڈی سے اترتے اپنی بھاری دھیس قدموں کی رفتار سے اس کی طرف پڑھا وہ چٹان کی طرح اس کے آنگے حائل ہونا چاہتا تھا تاکہ اس کی خوشبو کوئی مرد نہ بھان سکے اس کے بدن سے اٹھتی رو پرور خوشبو اسے کیسے مدھوش کرتی تھی وہ وہی جانتا تھا عبیر کے ساتھ کھڑی لڑکی زرغام کے سینے میں سماکے تھی زرغام نے عبیر کے ساتھ کھڑی لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھتے اپنی گلاسیز اتارے جن نگاہوں سے عبیر کو دیکھا تھا وہ ایک مرد کو سمجھنے میں دھیر نہیں لگتی تھی زرغام کی نگاہوں میں چھپی تپش محسوس کرتے اس ونیار خان کے خون میں شرارے سے پوٹے دے اس ونیار خان ایک ہی جست میں ان تک پہنچا السلام علیکم زرغام نے گہری نظروں سے عبیر کو دیکھتے سلام کیا عبیر نے زرغام کو ایک نظر دیکھتے مددم لہجے میں جواب دیتے اپنی نگاہیں پھیر اکثر بشتر زرگون کو کالج لینے آتا تھا کالج کے گیٹ پر ہی دو چار مرتبہ ملقات ہوئی تھی جو صرف سلام تک تھی عبیر سلام کا جواب دیتے اپنی نگاہیں پھیر لیتی تھی زرغام کی نظریں عبیر کے ہاتھوں میں تھامے سرک کلابوں کے بکے پر دی جس نے آج سپیشل عبیر کیلئے خریدے تھے اپنی بہن زرگون کے ہاتھوں اس نے ہی اس کے نئے بجوائے دیں پچھلے دو سالوں سے عبیر کو پسند کرتا تھا زرگون کے ساتھ اسے کالج کے گیٹ پر ہی دیکھا تھا اس کی حیزل گری آنکھوں سے پہلی نظر میں ہی اشک ہو گیا تھا زرغام خان نے آج تک عبیر کا چہرہ نہیں دیکھا تھا عبیر کا بچپن میں نکاح ہو چکا ہے وہ یہ سن کر اپنے جذبوں پر کابو پا گیا تھا مگر جب سے اسے پتا چلا بابر کی ڈیتھ ہو چکی ہے اس گھر دل میں پھر اسی خواہ بننے شروع کر دیئے تھے بننے شروع کر دیئے تھے وہ زیادہ اسلامباد میں ہوتا تھا مگر جب بھی یہاں تھا سپیشلی زرکون کو لینے جاتا تھا زرکون زرغام کی پسند سے باقی تھی آج وہ عبیر کی سلکرہ پر اپنی تمام میٹنگ چھوڑ کر آیا تھا عبیر کے ہاتھوں میں بکے دیکھ کر اس کے دل میں ہزاروں پھول کے لوٹے تھے ان پھولوں کی اہمیت کہی گناہ بڑھ چکی تھی آج اس خاص دل میں وہ عبیر سے اپنی پسند کا اظہار کر کے اس کی گھر اپنا رشتہ بھیجنے کا خواہش مند تھا اسے حادر اسلامباد میں ہوتا تھا مگر جب بھی یہاں تھا سپیشلی زرکون کو لینے جاتا تھا زرکون زرغام کی پسند سے واقع تھی آج وہ عبیر کی سالگیرہ پر اپنی تمام میٹنگ چھوڑ کر آیا تھا عبیر کے ہاتھوں میں بکے دیکھ کر اس سے پہلے وہ عبیر سے بات کرتا اس مندیار خان ایک ہی جس میں اس تک پہنچتا عبیر کی کلائی چکڑ چکا تھا اب انہیں حیر زدہ ہوتے بھی تہیر زدہ آنکھیں اس مندیار خان پر گاڑی اس مندیار خان کو ادھر ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی اوپر سے اس کا یوں کلائی چکڑنا اس کی رنگت میں سرکیاں دڑا چکڑ حیزل گری آنکھیں تو رات سے ہی گلاوی تھی وہ اس مندیار خان کی سر سرک آنکھوں کو بھی دیکھ کر حیران تھی ان آنکھوں میں آنکھیں سرکیں کیوں تھی عبیر نے اپنی کلائی نامحسوس انداز میں کھینچی حسن یار خان نے سر نگاہوں سے اسے تنبیغ کرتے اس کی کلائی پر گریفت مضبوط کی مضبوط کرتے اپنی طرف کھینچا تھا عبیر نے نصریں چکائے ہلکی سی مضامت بھی بند کر دی عبیر کی کلائی کسی کے مرد کے ہاتھوں میں دیکھ کر زرگام کی آنکھوں کے سرکی بڑی تھی مگر عبیر کی چھکی نظری و خاموش دیکھ کر انداز ہوا کلائی چکڑنے والا اس پر کافی حق رکھتا ہے سرکام خان کی آنکھوں میں الجن بڑی تھی زرکون بھی اسفن یار خان کو دیکھ کر حرام تھی وہ زران شہرام یہاں تک حرام سے بھی واقفیت رکھتی تھی مگر اس نیلی آنکھ والے انسان کو نہ کبھی دیکھا نہ کبھی تذکرہ سنو اسلام علیکم میں اسفن یار خان اسفن یار خان نے ہاتھ میں عبیر کی کلائی چکڑے دوسرا زرگام خان کی طرف پڑھائے زرگام نے الجن پر یہ نکاہ ہوئے اسفن یار خان پر گاڑے اس کا ہاتھ تھا ماتا انسری اسفن یار خان کی ہاتھ میں چکڑے عبیر کی کلائی پر تھی یہ میری بیوی ہیں میسیز اسفن یار خان لفظ چپاتے زرگام خان کے ہاتھ پر اپنی مضبوط پکڑ مضبوط کر چکا تھا عبیر اس کی وحشی گریفت پر اپنی سسکی روک گئی تھی اس کی نازک لائے اسونیار خان کے آنی ہاتھ میں ٹوٹنے والے ہو گئی تھی مسلسل اپنی گریفت پڑھایا جارا تھا عبیر کے نکاح کا سن کر اسونیار خان کے آنکھوں بے یقینی کے ساتھ کر پیچھایا تھا اسے اسونیار خان محسوس کرتے اپنے جپڑے بھیج گیا زرخام خان کے آنکھیں نوچنے کو دل چاہا جس میں ہے ذکری آنکھوں کا آگستہ عبیر تم نے بتایا نہیں تمہاری شادی ہو چکی زرکون کے بے یقین آواز سن کر اسونیار خان نے کہہ رلود نگاہ عبیر پر ڈگاڑی اس نے اپنی سہیلیوں کو اپنے نگاہ کے بارے میں یہ نہیں بتایا تھا کیوں یہ سوچ کر بڑھ بڑھ جنات عبیر اس سے پہلے زرکون کے بات کا جواب دیتی اسونیار خان اس کی کلائی چکڑے سے کھینچتا وہ اپنی جیپ کی طرف بڑھا وہ مزید زرگام کی نظریں عبیر پر برداشت نہیں کر سکتا عبیر اس کی گریفت میں کھنچتی چلی آئی تھی اسونیار خان نے اپنی جیپ تک پہنچتے اسی گلابوں کا بکے لے کر زمین پر پوری کوئر سے پھینکا عبیر نے نم نگاہوں سے سر گلابوں کے بکے کو زمین کی زینت بنتے دیکھا دوسرے پر شرمنگی سے دور کھڑی زرگون کو دیکھا لوگ ابھی بھی وہاں کھڑے تھے زرگون نے عبیر کو دیکھتے مو پھیڑ لیا تھا زرگون کی نراز کی پر عبیر کی آنکھوں میں موتی چمکے تھے اس کی سب سے خاص دوت تھی اسون کی وجہ سے اس سے نراز ہو جائے تھے اسون نے اس کی نظروں کا مرکز محسوس کرتے ہو اسے اسے دروازہ کھولتے اسے چیپ میں دکھئے لگ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ ہی اپنے امرتے آنسوں پر کابو پانے کی ناکام صحیح کر رہی تھی محبت کے معاملے میں کافی شدت پسند تھی چاہیے وہ محبت کسی سے بھی ہو اپنی سرکس دھیلی زرکون سے بہت محبت کرتی تھی اسون نے اس کا دیا وابو کے اس کے سامنے ہی میرے پر پھینک دیا تھا اس کی انہیں اس سے بہت نراز ہو گیا ہو گیا یہ سوچ کر اس کا دل خون کی آنسوں رو رہا تھا یہ کیا طریقہ تھا آپ نے میری سہیڈی کا دیوہ بکیا کیوں پھینکا ان گلابوں کا کیا قصور تھا کیا سوچتی ہو گیا میرے بارے میں ابھی نے اسون دیار خان کے اشتیال صدا چہرے کو دیکھ لی بھی کیا لہچے میں چلاتے ہوئے پوچھے اسون یار خان نے اس کی چلانے پر اسے شولہ بار نگاؤں سے گورا تھا یہ پہلی مرد پا تھا اسے اس لہچے میں بات کر رہی تھی پر نہ وہ بڑی سے بڑی بات پر بھی اس طرح چلاتی نہیں تھی اسون تمہیں یقین ہے وہ بکی تمہاری سہیلی بکی تمہاری سہیلی نے تمہیں دیا تھا اسون یار خان عبیر کی شب نبی لہچے اور اچھی آواز پر بڑک اٹھا تھا ہاں اسی نہیں دیا تھا اور کون دے گا مجھے عبیر نے دو بدو جواب دی اس کا انداز ابھی تک ترمیزی لیے ہوئے تھا یہ لبو لہجہ کیا سی پھول پھینکنے پتا اسون یار خان نے اس کی نکاف سے جلگتی ہے اس لکرے آنکھوں پر مگاہ ڈالے جن میں کہا جلگی پاریک تہہ اسے مزید آگ لگا گیا میری بیوی جو ایک میچور لڑکی کی طرح حرکات کرتی اسے نہیں پتا یہ بھکے اسے آنکھیں کس نے دیا اسون سٹیڑنگ پر ہاتھ مارتے چلایا تھا اسون یار خان کے چلانے پر عبیر نے تہیر زدہ ہوتے اسے دیکھا آنکھیں وہ چھلا کیوں رہا تھا اور ان آنکھوں میں آنسو کس لی ہیں اس لیے کہ تمہاری عزیز جان سہیلی کو بتا چل گیا ہے تم شادشدہ اسون یار خان نے شولہ اگلتے لہجے میں ایک ایک لطف چپا دی اس نے زائیہ انداز میں سوال کیا عبیر اس کی بات پر خموش ہوتے ہوئے ان سکرین پر نظریں چماؤ گئے تم نے اتنی دوستوں سے اپنی نکاح کا کیوں چھپایا اسون نے اسے ایک نظر دیکھتے بھڑکتے ہو جائے اس سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی اس نے اپنے اور اس کی رشتے بارے میں کیوں چھپایا آخر کیوں ہوئے کیوں چھپایا عبیر کی خموشی پر اس نے سٹیڈنگ پر ہاتھ مارتے چپتے لہجے میں اپنا سوال دور آیا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی میری سہیلیوں کو پتا چلیں میری شادی ہو چکی ہے عبیر نے ون سکرین پر نظر جبائے سپار لہجے میں جواب تھی کیوں اسون یار خان کر چاہتا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی سب مجھ پر ترس کھائیں پہلے انہوں نے بابرے کی موت پر مجھ سے ہم درد دی گئے اب آپ کے چھوڑ جانے پر مجھ پر ترس کھائیں گے میں سب کیلئے بابرے کی بیوہ ہی کافی ہوں مجھے دوبارہ شہر کی ہوتے خود کو بیوہ کہلوانا پسند نہیں بکواس بند کرو اپنی خبردار تم نے دوبارہ خود کو بابرے سے چھوڑا تم اب بابرے کی بیوہ نہیں میری بیوی ہو وہی بیوی جسے آپ چھوڑ کر چانے کا ارادہ رکھتے ہیں عبیر اس کی دھاڑ پر لرزتے ہوئے دبے انداز میں چھے گئی تھی وہ رات پر حویلی سے باہر تھا اس اینہ کے ساتھ یہ زور سوچ کر اسے لگتی لگتی کی معنی سے لگتی پوری رات اس نے کہر برساتی سٹیوں میں ٹیرس پر کھڑے گزاری تھی ٹیرس پر کھڑے گزاری تھی ایک ایک پل اس پر کھیامت سکھ ازرا تھا اس کی بیوہ فائی برداشت نہیں کر سکتی تھی اسے جدائی قبول تھی مگر بیوہ فائی نہیں صحیح رات ان آنکھوں نے آن صبح آئی تھی اب وہ بخار کی عدد سے جل رہی تھی ستم گر آتے ساتھ اس کی آنکھوں میں اس کا بیوہ فائی اس کا ماتب نہ دیکھ لی اسے خبر نہ ہو جائے اس ساری رات عذیت کی انتہا پر جلتے رہی ہیں ذرکون کے انوائٹ کرنے پر صبح صبح چل لکمیں ناشتی کے لے کر میڈیزن کھا کر کالیچ چلی آئی تھی چلو کچھ دیر ہی صحیح وزیتناک سوچوں سے چھٹکارہ حاصل کر لے مگر اس صفاق انسان کو یہ بھی گوارہ نہ تھا تم کالیچ کس کی اجازت سے آئی اسون یار خان نے اسے خموش دیکھ کر بڑھتے ہوئے پوچھا میں کسی کی اجازت کی پر بند نہیں ہوں عبیر کے جواں پر اسوند کا پارہ آئی ہوں تم میری اجازت کی پر بند ہو سمجھے تم اسوند ایک کے چھٹکے سے گاڑی رگو کر اس کی طرف چھکا عبیر اس کے جھکنے پر دروازے کی طرف کھے سکے دروازے کے سا لگے ہیزل کریں نم آگوز اسے دیکھ رہی جس میں نمی کے ساتھ شرارے بھی پھوٹ رہے تھے اسوند اس کی ہیزل کریں آنکھوں پر گہری نظریں جمعائیں اسے کلائی سے چھکڑے خود کے قریب کر گیا اس کے سینے کے ساتھ آ لگی تھی عبیر نے دوسرا ہاں اسوند کے چوڑے سینے پر رکھ کر خود کو اس کے ساتھ ٹچ ہونے سے لگا کلائی کو چھونے کی دھیر تھی اسوند کو لگا اس نے گرم بھٹی کو ہاتھ لگا لی اپنے سینے پر بھی اس کے ہاتھوں کی گرمائش محسوس کی تھی تو بخار سے چل رہی تھی پہلے وہ گسی سے اشتیان سے محسوس ہی نہیں کر سکا تھا سرگام کی نظریں عبیر پر محسوس کر کے وہ آگ کی مانت بھڑکا تھا ایک دہتی ہوئی آگ کلائی اسے اپنے اندر بھڑکتا وہ محسوس ہوا تھا جل تو وہ ابھی بھی رہا تھا مگر مقابل کے بدن کی حدت اب اس تک پہنچے تھے اسون نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کا نکاح بتا رہا خوبصورت ابریوئے گال بے تہاشا سرک تھی آنکھیں بھی گلابی اور مترب تھی اس کا چہرہ پر رات ورز کی تڑپنے سلکنی کی چگلی کھا رہا تھا اسوند یار خان نے بھی اختیاری میں اس کے گال پر اپنا ہاتھ جمعایا جسے عبیر نے اچھوٹ کی مانن چھٹکتی آتا عبیر کی ایسے چھٹکنے پر اسوند یار خان کی آنکھوں کے سرکے بڑی تھی عبیر منع کیا تھا مجھے ایسا مجھٹکا کرو بھول گئی اور میرے دیوئے بے رہم نشان وہ غصہ اشتیان سے اس کا جبرہ دبوچتے گھر آیا بھول چکی ہوں ہر چیز بھول چکی ہوں اب صرف عبیر خان کو آپ کی بے وفائی یاد ہے اب آپ مجھ پر اپنا حق کھو چکے ہیں رات بر کسی اور کی باہوں میں گزار کر آپ کیا سمجھتے ہیں عبیر خان آپ کیلئے دھڑپے گی روئے گی اگر اسوند یار خان آپ یہ سمجھتے ہیں تو آپ کی بھول ہے میں ایسے مرد کو قبول نہیں کر سکتی جو غیر عورتوں سے اپنا تعلق قائم کرے ان کے ساتھ زنا کرے اب یہ شدت غم سے چیخی تھی کیا آپ بکواس کر رہے تو بھاگل ہو چکی ہے تم مجھے اتنا گھٹیا سمجھتی ہو میں دوسری عورتوں سے تعلقات بناوں گا تمہاری حمد کیسی ہے مجھ پر اتنی گھٹیا الزام لگاتے اسوند یار خان اس کی چادر سے پیچھے اس کے بال جکرتے کر رہا تھا تو رات بھرا پہنا کے ساتھ کیا کر رہے تھے آپ جیسے مرد جو اپنی انا کے زم میں اپنی بیوی کی قریب نہیں آتے وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کیلئے ایسی گندگی کے دھیر کو گلے لگاتے ہیں نفرت کرتی ہوں میں آپ سے آئندہ مجھے چھونے کی ضرورت نہیں آپ رہت سے مجھ پر اپنا حق کھو چکے پکواز بند کرو اپنی برنا میں تمہاری زبان کار دوں گا اسوند یار خان بولا نہیں دھاڑا تھا اس کی دھاڑ پر آبین لرز اٹھی حیزل کریں آنکھوں میں شبنہ مترتی سوخ آریز کا حصہ بنی اسوند یار خان کی بیوفائی اسے اندر سے مار رہی تھی اسے لگ رہا تھا کوئی تلوار جیسے اس کی دل کو کٹ رہی ہو آبینی اسوند یار خان کی طرف دیکھتے نفرت سے مو پھیلی اس نے اب اس بیوفائی کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا اسے مو پھیرتے دیکھا اسوند اس کے پالوں کو جکڑی اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا خوددار مجھ سے مو پھیرا مجھے یوں دیکھا آنکھیں نکال دوں گا وہ غرر آیا تھا تو نکال دے مجھے آپ کا یہ چہرہ نہیں دیکھا آبینی ہشکی لیتے اس کی نیلی آنکھوں میں اپنی جلتی سے لگتی آنکھیں گاڑی وہ تو میں ویسے بھی نوچ ڈالوں گا اگر آئندہ مجھے کبین میں اپنے عکس کے علاوہ کچھ بھی نظر آیا آبینی نے اپنی نظریں پھیری یہ پہلی مرتبہ تھا اس سے نظریں پھیر رہی تھیں میری بات سنو امریکہ میں رہ کر میں نے کبھی کسی کو مو نہیں لگایا ہر سڑک ہر گلی میں خوبصور لڑکیاں گلے کا ہار بننے کو ہر وقت تیار رہتی تھی چاہتا تو ہر روز نے اتنے ہی لڑکی میرے بستر کی زینت بنتی مگر اس ون یار خان نے کبھی ایسے غلیظ گناہ کا حصہ خود کو بننے نہیں دیا تم ہی وہ پہلی لڑکی ہو جس کے میں قریب آیا اگر مجھے اپنی ضرورت پوری کرنے ہوئی میں جائز طریقہ اپنا ہوں گا دوسری شادی کروں گا سمجھے تم وہ اس کا جبڑے پر گریفت پڑھا دے کر رہایا تھا ابھی جیسی ستمگر کے لفظ سنتے اس کے چلکتے سلکتے دل کو راحت ملی تھی مگر اس کے آخری لفظوں پر وہ بھر بھر چلی تھی اس کے لفظ اس کو دل کیوں فگار کر کے تھے آخر یہ مرض ساتھ دوسری شادی کو بے وفائی کیوں نہیں سمجھتی بے وفائی تو بے وفائی ہوتے ہیں آبیر نے کرب سے اس کی نیلی آنکھوں میں چانکا جسی اپنی لفظوں کی صفاقی کا اندازہ نہ تھا وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے دوسری شادی کرنے کا رادہ رکھتا ہے مگر اس کا اس کے پاس آنے کا رادہ نہیں تھا وہ پہلے سے بھی زیادہ عذیت کی انتہا پر جلی تھی اسفنیار خان اس کے بھیگی آنکھوں پر نصرے شمائے ایک گاڑی سٹارٹ کی آبیر نے اپنی بھیگی آنکھیں رگڑتے اپنا چہرہ ڈھاپا تم آئندہ زرکون سے کوئی رابطہ نہیں رکھو گی زیڈ کلیر اسفنیار ڈرائب کرتے سر تنداز میں سے مخاطب ہو سونا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں آبیر کی خموش پر وہ بھڑکا تھا جی نہیں رکھوں گے آبیر نے آج کیسے کہا آئندہ تم کالج کے گیٹ پر تب تک نہیں آو گے جب تک تمہیں میرا پیغام نہ ملے اسفن دوسرا حکم جاری گی جی ایک لفظی جواب آیا آئندہ تم ایک کالج میں چھوڑنے اور لینے آیا گا اسفن کی بھات پر وہ بنا کوئی چواب دی انہیں ڈال سی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا گئی اسفن اس پر نظر ڈالے خموش ہو گیا ہاتھ بھیڑا کر اس کی اہتھیلی کو سہلایا جس سے آنکھ کی لپیٹے اٹھ رہی تھی اتنی خراف طبیعت تھی تو کیوں آئی کالج اسفن نے اس کی نیڈال وجود کو دیکھتے غصے سے کہا اس کمرے سے رہائے چاہیے تھی تھوڑی دیر آبی نے کہتے آنکھیں موہ دیتی حیدرگرے آنکھوں سے شبنم گرتی اس کی چادر کو بکونے لگی اسفن نے بہتی شبنم کو بغور دیکھا پتہ نہیں یہ شبنم اس کی صفاقی پر تھی یہ بغار کی عدد سے آنکھیں جلتے اس کی چہرے کو بگو رہی تھی پہلی بار ان آنسوں کی پہچان نہ کر سکا وہ اس کی تبیت کی پیش نظر خموشی سے ڈرائیب کرنا لگا اسفن نے جلدی سے جیب سے اترتے آبیر کی طرف کا دروازہ کھولتے آبیر کی طرف ہاتھ بڑھائے جسے آبین حضر انداز کرتے خود ہی جیب سے اترتے اندر کی طرف پڑی اسفن نے اپنے ہاتھ کو دیکھتے آبیر کی پشت کو گھورا تھا آبیر کے زنان خانے کے اندرونی دروازے سے اندر داخل ہو گئے اسفن یارخان کافی دیر تک باہر کھڑا سلکتا رہا آبیر کی بے نیازی اس کی اگنورت اسے جلدے طوے پر بٹھا گئی تھی اپنی گھنی ویڑ پر ہاتھ پھیرتے اپنے غصے اشتیال پر قابو پاتے اندر داخل ہو گا بسنات خانے میں لاؤنج میں صوفے سے ٹیک لگائی گہرے سانس لہ رہی تھی چاندر افسر کندو پر تھی اسفن کو دیکھتے جلدی سے صوفے سے اٹھتی اپنی کمرے کے جانے پڑی کہاں جا رہی ہو اسفنڈ اسے اس کے کمرے کی طرف جانتا دیکھتے دپے انداز میں چلانتے اس کی مقابل آیا اپنے کمرے میں آبیر نے بیرخی سے جواب دیا آبیر تم میرا دماغ آگے بہت خراب کر چکی خموشی سے اپنے کمرے میں چلو اسفنڈ اس کی سرخ مطورم چہرے کو دیکھتے اپنے غصے پر قابو پا گیا میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ آپ سے نہ آپ کے کمرے سے میں آج سے اپنے کمرے میں رہوں گے آبیر اسفنڈ یار خان کے سینے پر ہاتھ کا دباؤں ڈالتے اسے پیچھے دکھیلتے بھیگے لہجے میں چھکے آبیر اسفنڈ شدہ سے دھاڑا تھا اس کی دھاڑا پر اس کا ناتفہ بخار میں جلتا وزول لرز اٹھا آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھایا تو اسفنڈ یار خان کے سینے کا ہی حصہ بنی آبیر اسفنڈ پریشانی سے اس کا گال تپ تپایا اس کے بے جان جلتے وجود کو گود میں اٹھایا مجھے چھوڑے اسفنڈ مجھے آپ کے سہارے کی ضرورت نہیں آبیر نے بمشکل آنکھیں کھول دے اس کی شرد بوچھنی نے کہا حضرت عالم میں کہا تمہیں صرف میری ہی ضرورت ہے آبیر اسفنڈ یار خان سردنداز میں کہتا اسے گوز میں اٹھائی سیڑھیوں کے جانے پڑا بے بیسی سے اس کی شرد چکڑے آنکھیں موت گئی تھی سمی اللہ خان جو بھی لاؤنچ میں داخل ہوئے تھے یہ منصر دیکھتے لحولولہ پڑھنے پر مجبور ہوئے ابھی تھوڑی در پہلے ارخام خان سادہ کو دیکھا تھا جو اپنی بیوی کو گودھ میں اٹھائی اپنی کمرے کی طرف جارہا تھا وہ یہ دیکھتے ہڑ بڑا کر رہے تھے اٹھے قدموں وہ دوبارہ مردانے میں چلے گئے اب اسفنڈ آبیر کو اپنی گودھ میں اٹھائی سیڑھیاں چل رہا تھا گدے کی اولادیں میرا زنان خانے میں آنا بند کروائیں گے شرم لحاظ تو سب بھول گیا ہے زن مریدی کی ریکارڈ توڑیں گے لگتا ہے ہمارا سب بوتا سمی اللہ خان پڑھ بڑھاتے ہیں مردان خانہ چلے گئے تھے پھر سے بھول گئے تھے وہ کیا کرنے آئے تھے بہارے کی ہسپٹل میں آج رات کی ڈیوٹی تھی جنرل وارڈ میں پیشنٹ کی تعداد بہت کم تھی ایمرجنسی میں کوئی پیشنٹ نہیں تھا بہارے اپنی کافی کمک پکڑے سٹاف روم میں بیٹھے تھے سامنے صوفے پہ ڈاکٹر فرقان اور ڈاکٹر انیزہ بیٹھے تھے ڈاکٹر آئیزر بہت کیوٹ ہے جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہ کہہ دیتی ہیں میں نے آج تک ان جیسی صاف دل کی لڑکی نہیں دیکھی جو دل میں ہوتا ہے وہ کہہ دیتی ہیں بہت انوسینٹ ہے انیزہ نے کافی کا گھونڈ بھرتے آئیزر کی تاریخ کی ان کے دل میں تو صرف سر شہرام ہے جو کہ پورے ہوسپیٹر کو نظر آتا ہے ڈاکٹر فرقان نے کھنکارتے ہوئے سوفے کے ساتھ ٹیک لگائی تھی ڈاکٹر فرقان کیا ملتا ہے آپ کو ایسی تجزیہ کر کے ضروری نہیں ایسا کچھ ہو ڈاکٹر آئیزر انوسینٹسی لڑکی ہے سر شہرام اور ڈاکٹر آئیزر اچھے دوست بھی ہو سکتے ہیں ڈاکٹر انیزہ نے ڈاکٹر فرقان کو ٹوکا تھا انوسینس ویڈ بیوٹی ڈاکٹر فرقان نے سوفے کی پشت پر سر رکھ کے آنکھیں میچے ہنکار بھرا تھا عورت خوبصورت بھی ہو اور انوسینٹ بھی ہو مرد کیلئے بہت خطرناک ہوتی ہے شہرام سر تو پکا گھائل ہو چکی ہے ڈاکٹر فرقان آنکھیں مودے ہی بولا یہ سرچ کہاں سے کیا آپ نے ڈاکٹر نیزہ نے تنزیہ بولتے لفظ چھپائے تھا ڈاکٹر بہاری آپ یہ بتائیں ڈاکٹر بہاری آپ یہ بتائیں کیا ایسا نہیں ہے مرد و عورت کی خوبصورتی سے زیادہ اس کی معصومیاں سے اٹریکٹ ہوتا ہے ڈاکٹر فرقان نے سیدھے ہوتے بہارے کو مخاطب کیا جو کافی پیتے بھی کسی پیشنٹ کی فائل چیک کری تھی ڈاکٹر فرقان میرے پاس اتنا فاضدو ٹائم ہی میں مردوں کے بارے میں نسرچ کروں اور نہ ہی اس بات کا ٹائم ہے میں ڈاکٹر آئیزل اور سر شہرام کے بارے میں ڈسکس کرتی پھروں مجھے باتوں سے دور رکھیں بہارے نے خوشک لہجے میں جواب دیا یعنی آپ کو لگتا ہے شہرام سر اور ڈاکٹر آئیزل کے بیٹ کچھ نہیں ہے ڈاکٹر فرقان پر سوچ انداز میں بولے ڈاکٹر فرقان کی ایک ہی ریٹ پر ڈاکٹر نیزہ نے ڈاکٹر فرقان کو دیکھتے تانسر سے سر حالاتے اپنا مادہ پیٹھا تھا ان کے بیٹ کچھ ہے یا نہیں میں ان لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتی میں یہاں ایک ڈاکٹر ہوں میرا کام مریضوں کو چک کرنا ہے اپنی ڈیوٹی نہ بانا ہے بس مجھے لگتا ہے آپ ہی عورتوں کی طرح ان کے بارے میں ڈسکرس کرنے سے زیادہ اپنے پیشنٹس پر دھیان دے بہارے نے ڈاکٹر فرقان کو سپانٹ لہجے میں اچھی خاصی سنائی تھی ڈاکٹر فرقان کا بلا وجہ فری ہونا ڈاکٹر فرقان کا بلا وجہ فری ہونا اسے بلکل پسند نہیں تھا نہ آئے اس نے کبھی کسی مجھ سے بلا ضرورت بات کی تھی ان کے گھر کا محول سکھ تھا اس لیے کوئی ایڈوکیشن میں پڑھنے کے پاوجود اس لیے کبھی میل سے کسی میل سے راہ رسم نہیں پڑھائے تھے ڈاکٹر نیزہ نے گہرا سانس پڑھتے ڈاکٹر بہارے اور ڈاکٹر فرقان کو دیکھا تھا یہ روز کا معاملہ تھا بہارے بہت 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 ڈاکٹر فرقان کی انسلٹ کر چکی تھا مگر ڈاکٹر فرقان ہمیشہ بہارے کو کسی نہ کسی بات کو لے کر مخاطب کرتا تھا بہارے کے انداز پر بھی اس کا چہرہ سرک پڑھا تھا مگر وہ ہمیشہ کی طرح مسکران کیا تھا ڈاکٹر نیزہ ڈاکٹر فرقان کو مسکرانتے دیکھ کر مبہم سے مسکرا گئی تھی پورے ہسپٹل میں ڈاکٹر فرقان جیسا کوئی نہیں تھا پیشنٹ سے لے کر ہسپٹل کے سٹاف کے ساتھ ایک جیسے تھا کسی کی کڑوی بات پر برا نہیں مناتا تھا ہمہ وقت چہرے پر مسکراہت رہتی تھی بہارے اپنی فائل میں کاغزان سمیرتے سوفے سے اٹھتی دروازے کی جانب پڑی ہی تھی اسی دان دروازہ کھولتے شہرام اندر داخل ہوا بہارے ایک تم شہرام کے چھوڑے سینے سے جان ٹکرائی بہارے نے کرسٹل براون آنکھوں سے شہرام کو دیکھا جو بیتاثر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا I'm sorry شہرام نے اسے خود سے الگ کرتے سنجیتہ لہجے میں بولا ایک سوک کے بہارے نے سرک چہرے کے ساتھ کہا سب کے سامنے بری طرح شہرام کی سینے سے ٹکرانے پر وہ خفت کا شکار ہوئی تھی چاندر سر سے پھلتی کندوں پر آئی تھی بہارے نے جلدی سے سر پر دبٹا لیا شہرام اسے پردہ کرنے کو نہیں کہتا تھا مگر سر پر دبٹا رکھنے کو ضرور کہتا تھا بہارے کے بال بھی اسفر کھولے تھے سوفے کی پشت پر سر رکھتے اس نے بالوں کو کیچر سے آزاد کیا بہارے نے اچھی طرح دبٹا لیتے شہرام کو دیکھا اسے یقین تھا شہرام اسے کھان جائنے لی نظروں سے گھور رہا ہو شہرام کو اپنی طرف متوجہ نہ پا کر اس میں سکھا ساز ریا اسے شہرام کا خود پر حق جتانا سب سے زیادہ نفسند تھا اسے شہرام کا خود پر حق جتانا سب سے زیادہ نفسند تھا اتنے دنوں سے شہرام سے اس کی جان چھوٹی ہوئی تھی اس پر کسی قسم کا حق نہیں جتاتا تھا اور کوئی آزاد محسوس کرتے لی شہرام کی آنک جیسی کرپر سے بھی اس کی جان چھوٹی ہوئی تھی اور ویسے کافی خوش تھی شہرام ڈاکٹر فرکان سے کچھ پیشنٹس کے بارے میں السلام علیکم ڈاکٹر آئیزل نے اندر داخل ہوتے کوئی شکواری سے کہا سب نے مسکراتے اجواب دیا تھا بھارے نے پھر مسکراتے ہوئے آئیزل سے ہاتھ میں لائے بھارے ایکسکیوز کرتے وہاں سے جانے لگی تو ڈاکٹر آئیزل نے اسے پکارا تھا ڈاکٹر بھارے رکھیں پلیز مجھے آپ سے ایک مناسب بات کرنی ہے بھارے نے آئیزل کی بات پر تحیر زیادہ ہوتے دیکھا تھا مناسب ڈاکٹر فرکان کے لفظ زیرے لفظ دہراتے مسکرائے تھے ضروری بات کرنی ہے شہرام نے آئیزل کی تو سیکھی ہاں وہ ضروری آئیزل شہرام کو دیکھتے مسکرائے تھے تو بات یہ ہے کل میری سالگیرہ ہے تو میں آپ سب کو انوائٹ کرنے آئی ہوں شار سی پارٹی ہے جو میں دے رہی ہوں سب کے چہروں پر مسکراہت دیکھتے اس نے شہرام کو دیکھا جو ہونٹوں کو سکوڑتا چھوٹی بولتے ہو اسے اشارہ کر رہا تھا ہاں چھوٹی سی پارٹی ہے شہرام کے لبوں کو دیکھتے اس نے اسی انداز میں ہونٹ سکیڑتے چھوٹی کہا تھا شہرام اس کی معصومنہ ادا پر مسکرا گیا ڈاکٹر فرکان نے آئیزل اور شہرام کو دیکھتے مانی خیز نظروں سے ڈاکٹر انیزہ کو دیکھا شہرام کی موجود کی پر ڈاکٹر انیزہ ڈاکٹر فرکان کو کھول کر رہ گئے اسلام آباد میں پارٹی رکھی ہے میرے کوئی پاکستانی دوست بھی آ رہی ہے جس کیلئے سوار ڈسٹنس پر رہے وہ یہاں نہیں آ سکتے وہ تو اسلام آباد آ رہے ہیں تو کل ہی پارٹی ہے میں چاہتی ہوں آپ لوگ بھی آئیں مجھے آپ سب کی آنے پر ڈاکٹر آئیزل بات کرتے کرتے رکے دی مجھے ناخوشی ہوگی ڈاکٹر فرکان نے آئیزل کی بات پوری کی مجھے ناخوشی ہوگی تینکس ڈاکٹر فرکان آئیزل نے بولتے فرکان کا شکر یاد آگیا شہرام نے ڈاکٹر فرکان کو گھورتے ہوئے تنبیہ کی ڈاکٹر فرکان خفیف سا سر کھچانتے مسکران گیا تھا جس نے آنا ہو وہ آ سکتا ہے کل ہسپیٹل میں ڈاکٹر کیسر ڈاکٹر مطین اور ان کی فائب ڈاکٹر شنمین ہوں گے تو کل کیا آپ سب کو لیو مل سکتی ہے مگر پرسو ہر حال میں آنا ہوگا اور ڈبل ڈیوٹی دینی ہوگے شہرام نے سب کو دیکھتے سنجید کی سے کہا سر یہ تو آپ ہمیں نا جانے کا اندھیہ دے رہے ہیں لگتا ہے آپ چاہتے ہی نہیں ہم چاہیں ڈاکٹر فرکان نے مسنوئی آہ بھری تھی اجو مرضی آپ سمجھیں اگر آنا ہو ہاں موسٹ ویلکم شہرام بولتے ہیں دروازے کی چانے بڑھا تھا آہزل بھی مسکرانتے ہوئے شہرام کے ہم قدم ہوئے ویسے مسنوئی آہزل آپ کی عمر کیا ہے فرکان کے سوال پر شہرام نے پلٹ کر اس سر نظروں سے کھولا تھا سر اگر مسنوئی آہزل کی عمر پتا چلے گی تو میں ان کی عمر کے مطابق گفت خریدوں گا ڈاکٹر فرکان شہرام کی کھولی پر گھڑ بڑھاتے بھی بولا ڈاکٹر نیزہ نے اپنی مسکرانت دبائی دی چلیں ڈاکٹر آہزل شہرام آہزل کو مخاطب کرتا نکل گیا تھا ڈاکٹر فرکان آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا ڈاکٹر نیزہ تاثف سے بولتے سوف پر بیٹھیں ڈاکٹر بہارے آپ آئیں گی فرکان نے گہری سوچ میں کم بھارے کو مخاطب کیا بہارے بینا کوئی جواب دی فرکان کو گھورتے ہو چلے گی فرکان کندے ہو چکانتے سوف پر بیٹھیں آپ کا کھانا ہزم نہیں ہوتا جب تک آپ کی بیستی نہ کروالیں ڈاکٹر نیزہ نے تاثف سے کہا وہ تو ہے ڈاکٹر فرکان مسکراتے ہوئے سوفے کے پسک سے دیکھ لگائے آنکھیں موندے بہارے جنرل وارڈ میں مریضوں کو چیک کرتے ہوئے آہزل کے انویٹیشن کے بارے میں سوچ ہوئے تھے اجھائے کے نہ جائے وہ جانا چاہتی تھی ہاسپیٹل کی تف ڈیوٹی سے وہ بھی تھوڑی دیر آہزل کی پارٹی میں شریک ہونا چاہتی تھی پھر انیزہ اور ڈاکٹر معاہم اس کی بہت اچھی دوست پہنچوں کی تھی حویلی تو اسے کبھی اجازت نہ ملتی کہیں بھی جانے کی شہرام کے ساتھ جانے پر کسی کوئی اطراز نہ ہونا تھا بلکہ اب اس پر کوئی اطراز کرنا کرتا بھی نہیں تھا وہ اپنی مرض سے ہی کرتی تھی مسئلہ حویلی کے مردوں کا نہیں بلکہ شہرام تھا اگر اس نے اسے منع کر دیا وہ کبھی نہیں جا سکے گی جہاں ہسپٹل آنے تک تو ٹھیک تھا ہوتلوں میں پارٹیز میں جانے کی اجازت کبھی نہیں اسے ملی وہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے دوران بھی کبھی کسی سے ہیلی کے ساتھ ہوتل نہیں گئی تھی ایک مرض باپنی ایک دوست کی سران پر چلی گئی تھی شہرام کو پتہ نہیں کیسے پتہ چل گیا تھا وہ سب کے زامنے اس کا ہاتھ پکڑ کر لے آیا تھا بہارے تس پس کشک ہاں تھی شہرام سے پوچھے بغیر وہ کبھی اتنی دور نہیں جا سکتی میں اس سے پوچھ لیتی ہوں پوچھ لینے میں کیا حج ہے بہارے نے لب دانتو تلیل دوائے سوچا شہرام کی ایٹیٹیوٹ پر اس کا آج کل شہرام کی طرف دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا تھا کجا کے بات کرتی جتنا وہ اسے اگنور کرتا تھا وہ ڈبل اگنور کر رہی تھی اور آج کل وہ ویسی بھی ہماماک ڈاکٹر آئیزل اس کے ساتھ ہوتی تھی شہرام نے کل کیا پہنو مجھے سمجھ نہیں آرہا آئیزل شہرام سے مخاطب تھی اب جو بھی پہنے آئیزل آپ پر سوٹ کرتا ہے شہرام نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن تمہیں کیا پسند ہے ویسٹرن یا ایسٹرن آئیزل نے سوالیہ انداز میں پوچھا مجھے ہر وہ لباس پسند ہے جس میں عورت کی نمائش نہ ہو اور اگر عورت کا حسن پردے میں شہرام نے سنجید کی سے کہا پردہ مطلب آئیزل نے سوالیہ انداز میں آپ روچ گئے پردہ مطلب شہرام سے سمجھانے کے لئے مناسب لفظ رون رہا تھا بہارے کے دروازہ ناک کرتے اندر داخل ہوئی تو شہرام خاموش ہوا تھا جی فرمائیے شہرام نے بہارے کو دیکھتے سنجید کی سے کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے شہرام کی غام بیر معمولی سنجید کی پر بہارے کے لفظ ہلک میں ہی اٹکے تھے جی کہیں وہ مزید سنجید آوات وہ بہارے آئیزل کی طرف دیکھتے ہچ کچائی تھی اگر وہ بہت ضروری بات نہیں ہے تو آپ بعد میں کر لیے جائے گا آپ مجھے ڈاکٹر آئیزل سے کچھ ڈسکیشن کرنی ہے جو زیادہ ضروری ہیں شہرام سپانٹ لہچے میں بولا پھر سوکے شہرام ہم بعد میں بات کر لیں گے آئیزل بہارے کی فکر انگر دیکھتے کرسی سے اٹھتی تھی اور ایکسکیوز بھی کہتے کمرے سے نکل لیے جیوالی ہے ڈاکٹر بہارے شہرام نے بہارے کو بے تاثر نگاہوں سے دیکھتے سنجید کی سے پوچھ وہ شہرام ڈاکٹر آئیزل نے کھل پارٹی رکھی ہے میرا مطلب ہے میں تم سے پوچھنے آئی تھی میں کیسے جاؤں گے بہارے نے بمشکل ہی اپنی بات مکمل کی تھی شہرام کا اثر درویہ اسے بات ہی کرنے نہیں دے رہا تھا دوسرا وہ خود پر شہرام کا کوئی حق نہیں سمجھتی تھی اس سے کسی چیز کی جاتل لینا جیسے اپنی انا کو چھلنا تھا جیسے تم ہاؤس پیٹر لاتی ہو شہرام نے اب کی بار بھی سنجیدی سے کہا شہرام کو کوئی مسئلہ نہیں تھا اس نے اتمنان کا سانس لیا لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں چھانا جاتی تم سمجھتے ہو میں کیوں کہہ رہی ہوں کہیں وہ اسے اپنے ساتھ چھلنے کو نہ کہے وہ پریشان ہوئی تھی یہ تو اچھی بات ہے میں تمہیں ساتھ لے کر جانا بھی نہیں چاہتا ویسے بھی میرے ساتھ ڈاکٹر آئیسل جا رہی ہے شہرام نے سنجید کی سے کرتے اپنے سامنے پڑی فائل کھولی واضح اشارہ تھا وہ اب جان سکتے پھر ٹھیک ہے میں ہم کانگا کے ساتھ آ جاؤں گی بھارے نے خوشی سے کہا اوکے شہرام کہتے ہو فائل پر جھو گا تھا بھارے دروازہ کھول کر باہر جانے لگی ڈاکٹر بھارے شہرام نے پکارا وہ شہرام کی پکار پر رکھے ڈاکٹر بھارے یہ فرسٹ ان لاسٹ ٹائم ہے آئندہ گھر کی اپرسون کوئی بھی مجھ سے بات یہاں نہ کرنا اگر ہاسپیٹر سے ریلیٹڈ کوئی بات ہے تو آپ دن میں دس بار یہاں آ سکتی مجھے کوئی اتراز نہیں ہوگا شہرام نے سنجید کی سے اسے دیکھتے چیر سے ٹیک لگائی میں بھی یہاں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی تم حویلی نہیں آتے میں مجبور ہوئی یہاں بات کرنے کے لیے بہارے جوابن کافی غصے سے لفظ چھپائے تھے شہرام کا اٹیوٹیور اسے اب غصہ دلا گیا تھا تم ہی مجھ سے کسی بھی چیز کی اجازت لینے کی ضرور نہیں تم ہر کام کے لیے میری طرف سے ازاد ہو آئندہ مجھے ہاسپیٹر میں تم کہہ کر مقاطب نہ کرنا شہرام سنجید کی سے بولتا اپنا کوٹ چہر سے اپنا کوٹ چہر سے اٹھاتے اس کی طرف بڑھا تھا بہارے اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھر پیچھے کو قدم بڑھاتی دروازے کے ساتھ چل گئی اسے ایک پل کے لیے شہرام اس کے قریب آ رہا تھا وہ اسے کیلے دیکھ کر چھوئے نہ یہ کہاں ممکن تھا ہمیشہ تو اسے دیکھتا بے پیار ہو جاتا تھا چاہے کتنی غصے میں کیوں نہ اسے گلے ضرور لگاتا تھا چھوٹی چھوٹی شرارتیں الگ کرتا تھا شہرام بہارے سے چند فاصلے پر رکا راستہ چھوڑیں مجھے باہر جانا ہے شہرام نے سر دنداز میں کہا بہارے گھڑ بڑھاتے ہوئے دروازے سے دور ہوئی تھی شہرام دروازہ کھولتا باہر نکل گئی شہرام کی روئیے پر وہ کچھ پل کے لیے سن ہوئی تھی سر چھٹکتے ہیں آفی سے باہر نکلتے ہیں جنرل وارڈ کی طرف بڑھ گئی